اس اپیسوڈ کو دیکھنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں تو پلیز یار کر دو فارمنگ لائف ان اینا در ورڈ کے اپیسوڈ فور کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ ہراکو کو دیکھتے ہیں جو کہ آج کے کام کو شروع کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب یہاں پر زابوٹون آتا ہے جو کہ ہراکو کو ایک کافی بڑی کوئن بی دکھاتا ہے تو ہراکو زابوٹون سے کہتا ہے کیا تم اسے کھانے والی ہو جو پر زابوٹون منا کر دیتا ہے اور اب ہراکو اس بی کو دیکھتا ہے چونکہ کافی زیادہ ڈری ہی ہوتی ہے ہراکو سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اتنی ڈینجرس نہیں ہے اور اب اگلے سن میں ہم لوگ دیکھتے ہراکو اس بی کے لئے ایک گھر بنا دیتا ہے جہاں پر وہ بھی اپنا نیشٹ بنا سکے اور اب اگلے دس زن بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ان بی نے مل کر کافی بڑا نیشٹ بنا لیا ہے اور ورکر بھی اس اس کام کو پورا کر رہے ہیں ہراکو بتاتے ہیں کہ جو کوئین بی ہے وہی سب سے بڑی ہے اور باقی جو ورکر بھی ہے وہ نورمل سائز کی ہے ہراکو سوچتے ہیں کہ اگر وہ ان بی کو یہاں پر چھوڑ دے گا تو کیا یہ لوگ ہنی بنائیں گے اور اس ہنی کو ہراکو بعد میں اکھٹا کر لے گا اور اب ہراکو کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر اور زیادہ فلاور لگا دینے چاہیے جسے کہ بی یہاں پر اور زیادہ ہنی بنا سکے تب ہم لوگ دیکھتے ہراکو سے ملنے وہاں پر ٹیا آ جاتی ہے لیکن جیسے وہ بی کو دیکھتے ہیں وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ دیکھ کر ہراکو کیا لگتا ہے لگتا ہے ٹیا کو کسی دن ایک مدومکھی نے کاٹ لیا تھا اسی کان سے وہ اتنا زیادہ ڈر رہی ہے اور اب اگلے سے ہم لوگ دیکھتے ہراکو ایک کافی بڑا گھڑا بنا دیتا ہے تو لیاو سے پوچھتی یہ کیا ہے تو ہراکو کہتا ہے کہ یہ ایک ریزور ہے یعنی کہ یہاں پر میں پانی کھٹا کروں گا میں نے پلان تو کیا تھا کہ میں ریور کے پانی کو ایک ووٹر وے کے ذریعے یہاں پر لے کر آوں گا لیکن میں باقی کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا کہ میں یہاں پر پروگرس کری نہیں پایا لیکن آدمی سے پورا کر دوں گا یہ سنکر لیا کہتی ہے تو تم ووٹر وے کو کس سے بناو گے تو ہراکو کہتا ہے میں سوچ رہا تھا لیکن میں اس چیز کو پتھر سے بنا دوں یہ سنکر لیا کہتی ہے لیکن یہاں پر پتھر ملا کافی زیادہ مشکل ہے تو ہراکو کہتا ہے کیوں نہ ہم اس چیز کو فی لکڑی سے بنائیں تو لیا کہتا ہے نہیں ہم اسے بھی نہیں بنا سکتے ہیں اگر بیچ میں گیپ ہو جائے گا تو کافی زیادہ پانی لیگ کر سکتا ہے یہ سنکر ہراکو کہتا ہے ایسی بات ہے تو میں اس کا یوز کروں گا ایسا بولنے کے بعد ہراکو اپنے اولمائٹی فارمنگ ٹول کی مدد سے مٹی کو ایک سٹرکچر دے دیتا ہے اور لیا سے کہتا ہے کہ یہ کانکریٹ جتنا ہارڈ ہے تو ہم لوگ اس کا یوز کریں گے اور اب اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ مٹی سے ایسے سٹرکچر کو کافی سارا بنانے لگتے ہیں اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ فاؤنڈیشن بنانے کے لیے ڈرٹ کا یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ سٹرکچر رکھ دیتے ہیں جسے کہ اوپر سے پانی جا سکے ہراکو کہتا ہے کہ میں نے ایلف کو فاؤنڈیشن کا کام پورا کرنے کے لیے دے دیا اور میں فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے میں فوکس کر رہا ہوں اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ان لوگ کی محنت رنگ لائے ان کا کام کافی جلدی ہو گیا اور اب ریزرویو میں پانی آنا شروع ہو چکا ہے ہراکو کہنے لگتا ہے کہ اب ہمیں روز روز کوئے میں جا کر پانی نہیں بھرنا پڑے گا وہیں لیا کہتے ہیں کہ اب ہمیں فصل میں پانی دینا کافی زیادہ ایزی ہو جائے گا اور اب ہراکو دیکھتے ہیں کہ اس پانی میں سے تو مچھلی بھی آنی شروع ہو گیا ہے ہراکو کہنے لگتا ہے کہ چلو یہ مچھلی ان ریبٹ کی طرح دینجرس تو نہیں ہے ہم لوگ انہیں کھا پائیں گے تبھی اچانے سے وہاں پر ایک کافی بڑی مچھلی آتی ہے جو کہ ہراکو کیا پر حملہ کرتی ہے ہراکو ڈر جاتا اور جلی سب نے ٹول لکال کے اس مچھلی کو مار دیتا ہے اور اب اگلی سنی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہراکو اس مچھلی کو پکا رہا ہوتا ہے تو لو کہتی یہ مچھلی تو فورسٹ آف ڈیتھ میں سے آئی ہے اسے کھانا ڈینجرس نہیں ہوئے گا کیا اور اب مچھلی پکنے کے بعد وہ ان دونوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم ٹرائے کرو اور اب ہراکو سے ٹرائے کرتے ہیں جو کیسے کافی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں اور اب ہراکو کو دیکھ کر ٹیا اور لو بیو سے کھانے کا ٹرائے کرتے ہیں انہیں بھی وہ کافی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں وہیں باقی ایلس بھی آ جاتی ہے وہ ہراکو سے کہنے لگتی ہمیں بھی یہ ٹرائے کرنا ہے تو وہ انہیں بھی دیتا ہے جس کے آج ہراکو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اور بھی زیادہ مچھلی پکڑی اور انہیں نمک لگا کا سٹور کر دیا اور اب اگلے سے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہراکو رائس پلانٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں مجھے نے لگتا ہے کہ یہ نورمل سوئل کے اندر گرو کریں گے لیکن اب ہمارے پاس ووٹر وے ہیں تو ہم لوگ اب رائس پیڑی بنائیں گے یہ سنگا باقی لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے تو ہراکو نے دکھانے کے لیے ایک کافی بڑی جگہ کو ہو کر دیتا ہے جس کے بعد اس کے اندر وہ پانی ڈال دیتا ہے یہ دیکھ کر لو ہراکو سے کہتے ہیں میں سمجھ گئی تم یہاں پر مشلیوں کو رکھنے والے ہونا تو ہراکو کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس جو اگلا پارٹ میں کرنے والا ہوں اسے پورا کرنے کے لیے مجھے تم سب کی ضرورت ہے اور اب ساری الف پانی کے اندر آ جاتی ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ پانی تو کافی زیادہ سلائم ہی ہے وہ ہراکو سبھی سے کہتے ہیں کہ میں تم سبھی کو یہ سیڑ دینے والا ہوں تو میں ان سبھی کو پلانٹ کرنا ہے اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہراکو کی بات مان کر وہ ساری الف کام پر لگ جاتی ہے اور انہیں وہاں پر لگا دیتی ہے اور اب تھوڑے دن بعد ہراکو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ پانی کا کمال تھا جب ہی میرے اول مائٹی فارمنٹ ٹول کا کمال لیکن جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے جلدی یہ رائز کے پلانٹ اوگ گئے ہیں اور اب ہارویشٹنگ کا سمجھ ہو گیا ہے ہراکو سبھی سے ہیلپ مانگتا ہے تو ساری الف اے کی جھٹکے میں ساری کروپس کو ہارویشٹ کر دیتی ہے جس کے ہاتھ ہراکو انہیں دھوپ میں رکھ دیتا ہے سوکنے کے لئے تاکہ ان کے اندر کا مویشٹر ختم ہو جائے یہ دیکھ کر لیا ہراکو سے کہتی ہے تمہیں ان چیزوں کے بار میں کتنا کچھ پتا ہے تو ہراکو من میں کہتا ہے کہ یہ سب تو میں نے ٹی وی میں ایک بار ایک آئیڈل کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اسی سے میں سیکھ گیا اور اب ان رائس کی سوکنے کے بعد ہراکو سبھی سے کہتا ہے کہ اب ہم لوگ انہیں تھریس کریں گے ایسا بولنے کے بعد ہراکو اپنے آل مائٹی ٹول کو ایک ایسے تھریسر میں بدل دیتا ہے جو کہ اس نے ایک بار میوزم میں دیکھا تھا اور اب وہ سبھی کے سامنے ان رائس کو تھریس کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ ایکسائٹڈ جاتے ہیں اور ہراکو کے لئے تعلیب جانے لگتے ہیں اور اب ہراکو انہیں چھانے لگتا ہے جسے کہ اس کے اندر کی ساری گندگی الگ ہو جائیں اور اب انہیں موٹار میں ڈال کر انہیں گھمانے لگتا ہے جسے کہ رائس کے چھل کے نکل جائیں اور اب کافی ساری محنت کے بعد فانیلی اب ہراکو نے رائس بنا ہی دیئے ہیں ہراکو کافی زیادہ خوش ہوتا ہے مہیں ٹیا کین لگتے ہیں کیا اب ہم لوگ اسے کھا سکتے ہیں تو ہراکو کہتے ہیں ابھی نہیں اور اب اگلی سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہراکو ان رائس کو پورٹ میں ڈال دیتا ہے جسے کہ وہ انہیں کوک کر سکے اور اب وہ لوگ سے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی آگ کے زورت ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سبھی کو بس میں کر دوں گی یہ دیکھ کر ہراکو کہتے ہیں نہیں نہیں تمہیں سپوئی زیکی سے جلانا نہیں ہے مجھے تھوڑی سی آگ کے زورت ہے تو لوگ بھی مان جاتی ہے اور وہ تھوڑی سی آگ کو لگا دیتی ہے اور اب تھوڑے سبے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں چاول کافی اچھے ذریقے سے پک چکے ہیں لوگ کہیں لگتے ہیں کیا اب ہم ہی نکھا سکتے ہیں تو ہراکو کہتے ہیں نہیں جس کے انہوں لوگ دیکھتے ہیں ہراکو ان رائس سے رائس بول بنانے لگتا ہے وہیں لو ہراکو سے کہتے ہیں کیا تم نے اتنا ٹائم اس چیز کو بنانے میں لگایا ہے تو ہراکو کہتے ہیں ہاں تم لوگ رائس ٹرائے کرنے والے ہو تو رائس بول کافی اچھا رہے گا اور اب وہ لوگ رائس بول کھانے لگتے ہیں اور انہیں واقعی میں وہ کافی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے وہاں ہراکو بھی رائزول اٹھانے لگتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ پلیٹ تو کھالی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ سارے تو الف کھاری ہے جو کہ انہیں وہ کافی زیادہ ٹیشٹی لگ رہی ہیں وہاں یہ دیکھ کر ہراکو کہتا ہے لگتا ہے مجھے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور بھی زیادہ انہیں بنانے کے لیے اور اب اگلے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ کام کر کے کافی زیادہ گندے ہو جاتے ہیں مہین پر ساری ایف تو میجکہ یوز کر کے اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتی ہیں یہ دیکھ کر ہراکو کہتے ہیں کاش میرے پاس باتروم ہوتا میں اپنا آپ کو صاف کر پاتا اور اب ہراکو کہتے ہیں میرے پاس اب وارٹر ویہ ہوئی چکا ہے تو کیوں نے ایک باتروم بنایا جائے ہیں اور اب وہ سبھی لوگ کو اکھٹا کر کے بات کے بار میں بتانے لگتے ہیں وہ سبھی کو بتاتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم لوگ گرم پانی سے اپنی بوڑی کو واش کر سکتے ہیں اور اب ہراکو ان لوگ کو ایک باتوں کا نقشہ بنا کر دکھاتا ہے تو لیا کہنے لگتے ہیں کیا ہم لوگ صرف ریور میں نہیں نا سکتے ہیں تو ہراکو کہتے ہیں نہیں اگر تم لوگ دھنڈ میں وہاں پر نہ ہوگے تو تمہاری کلفے جم جائے گی وہ ہراکو لیا سے جبردستی کہنے لگتے ہیں کہ مجھ پر بلیب کرو باتھروم کافی زیادہ گریٹ ہوتے ہیں میں تو بنا کر رہوں گا تو لیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بنا لو ہم لوگ بھی تمہاری ہیلپ کریں گے جس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیتے ہیں جہاں پر سب سے پہلے وہ فورنیس بناتے ہیں جس سے کہ وہ پانی کو گرم کر سکے اور پھر ایک ایسا ایریا جہاں سے پانی آ سکے اس کے بعد وہناتے ہیں کافی بڑا بارٹ ٹپ وہ ہراکو تھوڑا چنتہ میں کھڑا ہوتا ہے تو لوگ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو ہراکو کہتا ہے میں نے ابھی نوٹس کیا جو بارٹ ٹپ کا گندہ پانی ہوئے گا وہ تو واپس ہی ریور کے اندر جائے گا جو کہ کافی غلط بات ہے تو بھی ٹیا ہوا پر آزاتی ہے اور کہتے ہیں اگر تمہیں اس کی چنتہ ہے تو کیوں نہ تم سلائم کا یوز کرو سلائم ساری گندگی کو کھا لیتے ہیں اور چیزوں کو پیوریفائی کر دیتے ہیں وہ ہراکو کہہ لگتا ہے کہ سلائم تو وہی موشن ہوتے ہیں جو کہ دکھنے میں کافی کمزور ہوتے ہیں لیکن اصلیت میں وہ کافی زیادہ دینجرس ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر نئے ایڈوینچرز کو مارتے ہیں یہ سنکر ٹیا کہتی ہے یہ تم سے کس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اب ٹیا پاس کیے ویلیج سے کچھ سلائم کو لے آتی ہے وہ ہراکو اپنے پیٹ سے کہتے کیا تم ان سلائم کو کھاؤگے جس پر وہ منع کر دیتے ہیں اور اب ہراکو الگ سے بنائے ہوئے پیوریفیکیشن پول کے اندر ان سلائم کو ڈال دیتا ہے وہیں ٹیا کہتے کہ میں نے کچھ سلائم کو ٹوائلٹ کے اندر ڈال دیا جس سے کہ وہ ساری گندی کی ساف کر دیں گے یہ سنکر ہراکو کہتے ہیں مجھے تھوڑا عجیب لگے گا کہ میں سلائم کے سر پر یہ کام کروں گا اور اب اگلے سن میں ہراکو کہتے ہیں گندے پانی کی پرابلم اب سولو ہو گئی اور اب وہ کچھ لکڑیاں کلیک کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ وہ بارٹ ٹب میں پانی گرم کر سکے ہیں تب ہی اسے لکڑیوں کے اندر کچھ مشروب ملتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں صحیح بتاؤں تو مجھے مشروب سے ڈال لگتے ہیں جو کہ اس فورش میں ملتے ہیں کیونکہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ کونسا پوائزنس ہے اور اب ہراکو جن مشروب کے بارے میں جانتے ہیں وہ ان کے بارے میں سوستا ہوا اپنے اور مائٹی ٹول کو ان لکڑیوں کے اوپر ماننے لگتے ہیں اور اب اگلے سیمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بات ریڈی ہو جاتے ہیں ہراکو سبھی سی کہتے ہیں چلو میں سبھی کو سکھاؤں گا بات کیسی لیا جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے سب سے پہلے جا کر چینجنگ روم میں تم اپنے کپڑے چینج کرنا اس کے بعد تم لوگ اس طریقے سے اس طریقے سے کرتے رہنا یہ سنگر لیا کہتی ہے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے کیا تم ہمیں کر کے دکھا سکتی ہوئے کیسی کیا جاتا ہے یہ سنگر ہراکو تھوڑا سا اکھڑ رہتے ہیں لیکن وہ نے دکھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے کپڑے چینج کرو جس کے بعد گرم پانی کو اٹھا کر اپنے اوپر ڈالو پھر اپنے آپ کو واش کرو اس کے اب بارٹ ٹیب میں بیٹھ جو ہراکو جیسے یہ بات بولتا ہے وہ بارٹ ٹیب میں کافی زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے اسے کافی زیادہ مزہ آنے لگتا ہے وہ کہنے لگتا ہے مجھے کافی سمع ہو گیا اس طریقے سے بات لیا ہوئے جب میں پچھلے لائف میں ہسپیٹل آئیز تھا تو مجھے الاؤڈ نہیں تھا کہ میں بات لے سکوں لیکن ہم میں فائنلی انجوئے کر سکتا ہوں اور اب ہراکو سبھی سے کہتے ہیں تم لوگ بھی آ کر یہاں انجوئے اس طریقے سے کر سکتے ہو یہ سنگر سبھی لوگ اپنے کپڑے اتار کر اندر آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر ہراکو تھوڑا شرما جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے پہلے مجھے تو یہاں سے بھار جانے دو وہیں لوگ جو کہ ہراکو کی سائیڈ میں ہوتی ہے وہ ہراکو سے کہنے لگتی ہے کیوں ہم لوگ ایک ساتھ بات نہیں لے سکتے ہیں کیا تب ہی ٹیا کہتی ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے ہمیں پانی دوبارہ گرم نہیں کرنا پڑے گا اس طریقے سے یہ سن کر ہراکو کہتا ہے تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو لیکن پھر بھی مجھے کافی زیادہ شرم ماری ریلیکس کرنے میں اور اب ہراکو کہتا ہے کہ میں اپنے لیے ایک الگ سے لڑکوں کا باتروم بناوں گا یہ سن کر باقی لوگ کہتے ہیں یہ تو انفیر نیس ہوئی نا تم اپنے لیے ایک الگ سے باتروم بناوگے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو اور اب اگلے دن ہم لوگ دیکھتے ہراکو نے جو مشروم ہوگانے کی سوچی تھی وہ اک چکے ہیں ہراکو کہنے لگتا ہے کہ آج رات ہم لوگ مشروم ہوٹ پوٹ بنا پائیں گے تب ہی اسے اپنے ڈوگ کی آواز آنے لگتے وہ وہاں پر جاتا ہے تو اسے پتہ لگتے کہ اس کے ڈوگ پانچ نئی الف کو لے کر آئے ہیں جب میں سبھی کا نام لہ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ سبھی لوگ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں لیا ہراکو کو بتاتے کہ یہ ساری الف ہمارے ویلیج میں ہرا کرتی تھی لیکن ہم لوگ الگ ہو گئے تھے اور ہم لوگ دو سو سالوں سے ایک دوسرے سے نئی ملے اور یہ لوگ چاہتے کہ یہ لوگ بھی یہی پر رہے ہیں یہ سن کر ہراکو کہتا ہے دو سو سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ یہاں پر رہ سکتے ہو وہاں لیا ان لوگوں سے کہہ لگتی ہے چلو اب اسے ہم لوگ تمہارا گھر بنانا شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ سپورٹ چیونٹی کا یوز کر کے ہراکو کے گھر کو تھوڑا اور امپروو کر دیں یہ سن کر ہراکو کہتا ہے ہاں میرے گھر کو تھوڑی امپروومنٹ کے جرود تو ہے تو لیا سبی سے کہتی ہے چلو کام کو شروع کیا جائے یہ سن کر باقی لوگ بھی کہتی ہے ہاں ہم لوگ تمہاری حلپ ضرور کریں گے وہاں یہ سب کرو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ویلیج کے اندر کافی ساری لڑکیاں بھڑ چکی ہے وہ کہنے لگتا ہے میرا نام ہے کرو میرے ماسٹر سے ملنے سے پہلے میرا کوئی بھی نام نہیں تھا وہ بتاتے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں اپنی پوئی زندگی فورشٹ میں اکیلا ہی رہ کر جیا ہوں میں کسی سے بھی کبھی بھی ایک بھی فائٹ نہیں آ رہا ہوں اور جو میرے من میں آتا ہے میں وہی کرتا ہوں لیکن ایک دن میں ایک فیمیل سے ملا اس سے میں کافی بری طریقے سے ہار گیا ہارنے کے بعد ہم دونوں نے ایک سار ٹریول کرنا شروع کر دیا جلدی مجھے پتا چلا کہ وہ بچوں کو جنم دینے والی ہے کرو بتاتے کہ ایک دن اس کی فائٹ گریپلر بیر دا کینگ آف فورشٹ سے ہوئی اور وہ اس سے کافی بری طریقے سے ہار گیا وہ بیر چاہتا تھا تو ہمیں وہی ختم کر سکتا تھا لیکن اس نے ہمیں جندہ چھوڑ دیا اور ہم لوگ زکمی کھانا ڈونڈنے کے لئے نکل پڑے تب ہم لوگ کو ہراکو ملا میں ہراکو کی ٹول کے اندر کافی پار کو سنس کر پا رہا تھا ہراکو نے ہمیں کھانا دیا اس نے ہمارا خیال لکھا میں اسے کافی امپریس ہوں کہ اس نے کافی پاورفول مانسٹر کو اکیلے ہرا دیا گروہ کہتے کہ ہمارا ہراکو سے لڑنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اس لئے ہم لوگوں نے اسے اپنا مانسٹر ایکسیپٹ کر لیا گروہ کہتے ایک بات جو کہ ہمارے مانسٹر کو نہیں پتا ہے کہ ہم لوگ کے کافی خطناک مانسٹر ہے اور ہمیں انفرنو وولف کا جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں انہیں یہ نہیں پتا تو ٹھیک ہے ابھی کے لئے میں کافی زیادہ تھینک فول ہوں کہ میں ہراکو سے ملا ہوں اور یہی پر ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ قتم لائک کر کے جانا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اس کے نیکش اپیسوڈ میں بائے بائے